نمشکار دوستوں میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریپورٹ آئیے بات کرتے ہیں سلور ایم سی ایکس کی دوستوں ابھی آپ کی سکرین کے سامنے سلور ایم سی ایکس کا چارٹ ہے جس میں میں نے پانچ منٹ کے ٹائم فریم کو لگایا ہوا ہے اور اس میں جس طریقے کی مومنٹ لاسٹ ریڈنگ سیشن میں رہی اور ابھی جو کرنٹ لائیو مارکٹ چل رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے ٹائم میں آنے والے سیشن میں کون سے وہ پرائس لیول ہیں جو سپورٹ اور ریس چنز کا کام کریں گے اور انہیں دیکھتے ہوئے ہمارا آگے کا کیا وی ہوئے کیا ہمیں بائنگ کرنی چاہیے سیلنگ کرنی چاہیے یا تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے کسی بھی ٹریڈ میں انٹر کرنے سے پہلے تو آئیے شروع کرتے ہیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم پہ سلور ایم سی ایکس کا چارٹ دوستو شروعات کرتے ہیں کل کے ٹریڈنگ سیشن سے کل مارکٹ میں ایک گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوئی اور اس کے بعد سے ہی مارکٹ نے ایک سپورٹ لینا شروع کیا پرائس اوپر کی طرف ہولڈ کرنے لگ گئے اور اس کے بعد مارکٹ نے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو ایک اوپر کے پرائس پر 66,000 کے اوپر تو مارکٹ رہا ہی رہا پلس 66,600 کے آسپاس اس نے اپنے آپ کو ہولڈ کرنا شروع کر دیا اور پرائس جو تھے وہ اسی رینج کے آسپاس کہیں پر کلوز ہو گئے آج ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں ایک گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوئی اور وہاں سے بھی مارکٹ نے کل کے جیسا ہی ایک ٹرینڈ بنایا پرائس کو سپورٹ ملا بیچ میں ایک چھوٹی سی کریکشن آئی اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک straight upward ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کرنٹ پرائس ہے 66,886 سلور میں ابھی جو یہ سٹرینٹ چل رہی ہے دیکھیں ویڈیو برانے سے جسٹ پہلے ہی یہ تیزی سٹارٹ ہوئی ہے تو لیولز میں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس میں تھوڑا سا کچھ چینج آ سکتا ہے کیونکہ ایک دم سے ایک کسی ٹرینڈ کا بننا اوپر یا نیچے میں کہیں بھی تو وہ لیولز میں بھی ایک چینج لا دیتا ہے تو ابھی خیرم دیکھتے ہیں کہ کتنا اس کے پاس پہنچ پاتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی تھوڑا سا ایک چیز ضرور ہے کہ سلور میں ابھی یہ جو سٹرینڈ بنی ہے اس کا تھوڑا سا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گولڈ کے پرائیسز میں اس میں ہم نے کل جو تیزی دیکھی تھی USD INR کی وجہ سے آئی تھی اور گولڈ وہاں پر اسٹیبل تھا گولڈ USD میں سلور میں بھی اسی طریقے کا ہم نے ایک ترینڈ دیکھا سلور کے پرائیسز میں اگر کوئی گراؤٹ بھی آ رہی تھی تو USD INR کی وجہ سے مارکٹ میں ایک پوزیٹیو ترینڈ چل رہا تھا پرائیسز کہیں بھی نیچے کی طرف آپ نے آپ کو ہولڈ نہیں کر پا رہے تھے تو ابھی اس تیزی کو ہم کس طریقے سے دیکھیں وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پندرہ منٹ کے ٹائم فریم پہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ویو نظر آ رہا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پرائیسز میں دھیرے دھیرے ایک تیزی پرائیسز کافی اوپر اور یہاں کے بعد جو تیزی ہے وہ ابھی تک continue ہے 66,900 کے پرائیسز کو مارکٹ بریک کر چکا ہے اور ایک straight upward rally کو مارکٹ دکھا رہا ہے جو تیزی ہے دیکھئے ایک اس میں ریسٹنس تھا جو میں نے کل آپ کو بتا رکھا تھا کہ 66,000 کے آس پاس ریسٹنس ہے اس کے اوپر اگر مارکٹ close ہوتا ہے تو تھوڑی سی جو تیزی ہے وہ اور extend ہو سکتی ہے ابھی یہ کہاں تک رہ سکتی ہے اور کیا کس طریقے کا ہمارا outlook ہے اس کو لے کر ابھی ہم بات کریں گے جو support تھا وہ تو ابھی اس دنوں سے ملا ہوا تھا کل سے تھوڑا سا ایک اس طریقے کے ہم expectation کر رہے تھے کہ کل شاید market میں ایک downward trend کے لیے market اپنے آپ کو ready کر سکتا ہے پھر جو support ملا USD INR کی وجہ سے وہ اس کی وجہ سے ابھی تھوڑا سا market اپنے آپ کو تھوڑا سا hold کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھئے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ USD INR میں اگر جب تک market strong بنا رہے گا وہاں پر تب تک silver کے لیے وہ ایک negative sign ہے ابھی تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ market میں ایک تیزی آ رہی ہے silver میں یہ تیزی اس correction کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہوگی جو correction اگر وہ USD INR میں وہ تیزی بنی رہتی ہے تو correction بھی کافی تیز آ سکتی ہے اور وہ single day میں یہ جتنے بھی پیشے کے دو تین دن کی جو upside moment ہم نے دیکھی ہے یہ ساری کے ساری ختم ہو سکتی ہے اس کے chances کیوں ہیں اس کے لیے ابھی ہم charts کو لے کر بھی ابھی ہم بات کریں گے تو یہ ابھی خیر فیلحال market ایک uptrend میں strength کے ساتھ ہے اور یہ اپنے اس resistance کے اوپر trade کر رہا ہے جس کی بات ہم کل کر رہے تھے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ایک بار ایک گھنٹے کے time frame پہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا view نظر آ رہا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں market میں consolidation پھر ایک downside correction اور 62,600 وہاں سے prices میں ایک upside جو ابھی تک continue ہے current price 66,930 prices میں ایک upside جو ہے continue ہے 938 کے levels ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر market ایک اس طریقے کا ایک trend بناتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک چھوٹی سی بھی consolidation یا پھر ایک چھوٹی سی consolidation کے بعد market کا turn کرنا ہی کافی ہوگا جب تک دیکھئے ایسے market اچھے بھی کس لیے کب تک رہتے ہیں کہ ہمارا جو selling کا جو level ہے وہ market نیچے میں break نہیں کر رہا ہے کوئی مطلب ایک fresh selling ہم نہیں کر رہے ہیں یہاں پر وہ چیز count ہوتی ہے جس میں آپ کو technical analysis کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی دھیان دینا ہوتا ہے کہ آپ کا money management کیسا ہے آپ نے شروعات میں ہی single trading میں اپنا اگر سارا capital لگا دیا تو وہ ایک غلط طریقہ ہے جو آپ کو کبھی بھی successful trader نہیں بنا سکتا آپ کے لیے یہ چیز ضرور ہی ہے کہ آپ اپنے portfolio کو diversify کر کے چلیں ایک ہی چیز میں سارا پیسہ کبھی نہ ڈالیں اور جو بھی آپ input کریں مطلب use کریں اپنی capital کا وہ ہمیشہ آپ اس طریقے سے کریں کہ آپ نے ایک portion اپنی capital کا ایک trade میں ڈالا ہے پھر دوسرا portion اسی کو average کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کچھ sentiment ایسا ہے کہ وہ down side یا upside میں ہی چل رہا ہے یا پھر کسی اور دوسری community میں جہاں پر market ایک fresh buying یا selling آپ کو show کر رہا ہو کافی strong تو یہاں پر آپ کا technical analysis کام آیا گا اس سے پہلے آپ کا ایک money management جو ہے وہ آپ کا strong ہونا چاہیے ایک چیز ہے self control market میں آپ جس بھی طریقے سے trade کر رہے ہیں اس میں آپ کا panic ہونا دیکھئے اگر آپ کا ایک ہی جگہ پیسہ ڈالا ہوا ہوگا تو آپ کے panic ہونے کے chances بھی کافی زیادہ بڑھ جائیں گے اگر آپ کا portfolio diversify ہوگا تو آپ کا ایک مطلب 20% یا 10% capital کو ہی risk میں آتا ہوا آپ دیکھیں گے تو اس کا آپ کو آپ کے mindset پر فرق نہیں پڑے گا جو آپ کے self control کے لیے ایک اچھا positive point رہے گا یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں کئی بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ جب market نقصان میں جا رہا ہو یا پھر آپ کے trade کے against جا رہا ہو تو کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی help کرتی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے کا بھی ہم ایک portfolio management مطلب ایک رہنا چاہیے تو یہ ایک upside ہے market جو ہے 67,000 کے آس پاس ابھی کہیں trade کر رہا ہے مطلب اس سے تھوڑا سا نیچے تو ابھی آگے کا کیا view ہے وہ ہم دیکھیں گے یہاں سے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں ایک بار 4 گھنٹے کے time frame پر وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا view نظر آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس trend line کی ہم بات کر رہے تھے اس سے اس point کو connect کر رہا ہے اور اب market اس کے اوپر اپنے آپ کو hold کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کب تک رہے گا کب تک نہیں رہے گا یہ تو ہم نہیں کہتے ہیں پر ابھی اس trend line کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ market اس resistance کے اوپر جا چکا ہے hold کر چکا ہے اور prices اس کے اوپر successfully trade کر رہے ہیں 66,900 اس کا current price ہے آگے کی expectation market کی دیکھیں ایک strength تو ضرور ہے جو market میں ہمیں نظر آ رہی ہے prices جو ہیں اوپر کی طرف اپنے آپ کو hold کر رہے ہیں پر اس تیزی کا بنا رہنا وہ تھوڑا سا مشکل ضرور لگ رہا ہے اس کا میں نے آپ کو reason ایک بتایا کہ USG INR ایک major factor ہے جو اس میں اس کی downside کے لیے کبھی بھی مدد کر سکتا ہے تو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں پر اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ market میں ہم نے کوئی ایسا ابھی تک level دیکھا ہے کہ وہاں پر ہمیں fresh selling کرنے کی ضرور پڑ رہی ہے اس fresh selling کے لیے ہم ابھی wait کر رہے ہیں market اوپر ہے جانے دیجئے جہاں تک بھی market جا رہا ہے جیسے ہی وہ turn لینے کی کوشش کرے گا تو ہم اس میں entry لینے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر market میں ایک upside bull run وہاں سے market میں selling consolidation price تھوڑا اوپر پھر وہاں سے correct کرنے کے بعد یہ recovery دکھاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں current price ہے 66,870 یہ جو market میں upside ہے یہ کب تک بنی رہ سکتی ہے اس پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کونسا اس کا next level ہے واپس چلتے ہیں 15 minute کے time frame پہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کونسے levels ہیں جو اب ہمارے لیے important ہو سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں 15 minute کے time frame پہ یہاں پر اگر ہم بات کریں تو market میں جو اور یا پھر جو ابھی expected upside میں ایک level ہے جس سے پہلے کسی بھی downside کا آنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے وہ ایک range ہے 67,100 سے 67,300 کے آس پاس ٹھیک ہے یہ resistance level نہیں ہے یہ selling کی range ہے تو دوستو ایک جو ہماری selling range ہے وہ ہو سکتی ہے 67,100 سے 300 کے بیچ میں یہ ایک چیز ہے کہ وہاں پر اگر ہمیں price ملتا ہے اور market تھوڑا سا consolidate ہوتا وہ نظر آتا ہے تو وہ ایک selling range ہو سکتی ہے اس کے بیچ میں دوسرا کہ market میں وہ level آیا ہی نہیں تو کونسی selling range ہوگی پھر 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 نیچے گردتا رہتا ہے تو 66,450 کے break کرنے پر اس کے بعد جو next level ہے selling کا level یہ اس طریقے سے ہے کہ یہ price اگر break ہو جاتا ہے تو market میں صرف ہم اس high کا stop loss لگا کے market میں بنے رہیں گے جو بھی 66,450 کا break ہوتے time جو بھی day کا high لگا ہوا ہوگا اس کا ہمارا stop loss بن جائے گا دوسری چیز اس کے بعد جو next level ہے 65,600 یہ یہ ہی پر سمجھ لیجیے میں تھوڑا یہ line draw کر دوں اس price کو یہ price اگر break ہوتا ہے تو market میں upside movement ہے وہ ساری ساری ختم ہو جائے گی اور prices جو ہیں وہ کوئی بھی recovery دکھاتا تو sell on rise situation بن جائے گی ہم purely selling کے لیے اپنے آپ hold کرنا شروع کر دیں گے اور جب تک price break نہیں ہوتا تب تک market consolidation یا ایک uptrend continue رکھ سکتا ہے یہ important level رہے گا ابھی کے حساب سے جو current market ابھی چل رہا اس کے بعد جو next price ہے 64200 64200 یہ تو ایک reversal کا sign ہے اس point پہ ہم selling کرتے ہیں تو market میں fresh low لگ بھگ confirm رہے گا market single continuous downside 61000 کے level کو touch کر دے گا upside جو ایک range بتائی ہے اس میں selling zone ہے market جو ہے وہاں پر ہمیں ایک چیز دھیان دے نیو 67100 سے 300 کے بیچ میں بڑھتے ہوئے market میں ایک دم سے selling کی position نہ لیں بڑھتے market کو consolidate ہونے دیجئے prices دھیرے دھیرے جب نیچے کے لئے turn لیں تو وہ ہمارے لئے ایک صحیح time لے سکتے ہیں تو یہ تھا میرا silver mcx پہ ویڈیو اچھا لگے تو like کریں share کریں بنے رہے میرے ساتھ دیکھتے رہیے market report دھنی باد